موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں نسیم زہرہ ٹیٹ آج ہم بات کریں گے سیاست پر کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے کیا یہ زیادہ اگزاجریشن ہو رہے ہیں یا کوئی سچ مجھ کوئی پریشان کون بات ہے شروع ہم کریں گے ناظرین ساد رفیق صاحب کی جو اپیل ہے اس کے بعد ٹیو آرز پر کیا پیپلز پارٹی ہاں کہے گی یا نہ کہے گی پھر بات کریں گے ویڈیو گیمز پر جو ہم کل بھی ہم نے بات کی پرسو بھی بات کی جو کراچی میں ہوا کہ ڈاکٹر آسم کے حوالے سے ویڈیوز ریلیز ہوئی ہم تو اس کو ویڈیو گیم ہی کہیں گے ویڈیو گیمز پر بات کریں گے اور پھر جو چودری نسار ساب منسٹ آف انٹیر فرما رہے ہیں اس کے بارے میں اور پھر بات کریں گے ناظرین فورڈ بلوک کی بڑی بات ہو رہی ہے فورڈ بلوک اور نون لیگ کے اندر خانے میں جو سیاست ہو رہی ہے اس میں اور پھر فائنلی بات کریں گے ناظرین ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے کہ ان کے دھرنا جو ہوا ایک شورٹ لپ دھرنا اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے جو کیس ہے مورڈل ٹاؤن میں جو لوگ قتل ہوئے اس کے حوالے سے کیس کس طرف جائے گا ناظرین میں سب کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں سٹوڈیو میں ہمارے بیرو چیف آن ساہی صاحب ویلکم تو دی پروگرام آن اور ناظرین ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہد حسین آتھر ہیں اینلسٹ ہیں ویلکم تو دی پروگرام زاہد ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے اے ماشل شاہد لطیف صاحب نے ڈیفنس اینلسٹ ہیں ویلکم تو دی پروگرام اے ماشل صاحب اور ناظرین کراچی میں جوائن کیا ہے مازر عباس صاحب نے اینلسٹ ہیں اینکر ہیں اور بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان کی جو حالات ہیں کراچی میں اس پر ویلکم تو دی پروگرام مازر شروع کرتے ہیں ناظرین یہاں سے سٹوڈیو سے لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو کریں ذرا سنیے گا کہ خواجہ ساد رفیق صاحب نے کیا کر سب سے پہلے تو آج انہوں نے کچھ بلاول بھٹو کے حوالے سے اور اتزاز حسن صاحب کے حوالے سے کافی کچھ سخت باتیں کی سنیے گا کیا کہا بلاول میاں کرپشن پہ بات کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یار بڑی گا حاجیوں کے پیسے کھانے والے ہم سے حساب مانتے اس کی بات بڑی مزائقہ خیز بات ہے ناظرین سنیے گا آزیب علی زرداری صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آزیب زرداری سے بھی یہ توقع کرتے ہیں دور اندیشی سے معاملات کو سنبھالیں گے دور اندیشی دانشمند وزڈم ٹھیک ہے جی تو یہ کہہ رہے ہیں آزیب علی زرداری صاحب کے بارے میں اور پھر دیکھیں انہوں نے کیا کہا عمران خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے اس اپوزیشن پارٹی کا کیا کریں جو کہتی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے آپ جتنی چاہیں ایجیٹیشن کر لے فیصلہ تو عدالت کا امانہ پڑے گا عمران خان صاحب کالا چشمہ اتارو وہاں کے آدم خور چوہے ہیں ان پر طلف کرو جو لوگوں کو کارٹ کھاتے ہیں تو بات یہ ناظرین کہ یہ افتخار چودری صاحب فارم ار چیف جسٹف پاکستان انہوں نے بھی یہ کہہ دیا آخر کار کہ وہ ہر صورت پرائم مینسٹر کے حوالے سے نہ اہلی کی جو اپلیکیشن ہے وہ دائر کریں گے انہوں نے کہا میں تمام قانون سے واقف ہوں اور جو میں دائر کروں گا اپلیکیشن تو نہ اہلی جو ہے وہ قرار دی جائے گی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حکومت کے حوالے سے جو اپلیکیشن ہے انہوں نے کل کہا کہ اب جو کل آنے والی ہے وہ ٹیو آرز پر اپنا جو فیصلہ ہے اور جو اب تک انہوں نے کاروائی کی ہے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اور ٹیو آرز پر آپ کو معلوم ہے دیڈ لوگ ہے تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ کل آکے تفصیل میں تمام اپلیکیشن آکے بتائے گی کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے یعنی بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ خرشید شاہ صاحب نے ضرور یہ کہا ہے کہ ہم ایسے نہیں چیز کو بڑھنے دیں گے اس سمت جان کے کوئی پیچھے ہٹنے کا موقع نہ ہو یعنی کہ انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے کہا یہ نہیں ہوگا کہ بوٹ آ جائیں جمہوریت جو ہے وہ قائم رہ گی اور وہ تو خیر بھارہ لمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ معاشر لونی آئے گا لیکن پھر بھی حکومت لگتا ہے یہ آج آپ بات سنیں ساد رفیق صاحب کی تو گورنمنٹ اس انڈر پریشر زائدو سان گورنمنٹ اس انڈر پریشر انڈر پریشر ہے کافی عرصے سے جب سے پاناما کا ایشو آیا ہے تو اس کے بعد سے جو ہے میں خل تین سال کے جو عرصہ ہوا ہے اس کے اقتدار میں اس سے زیادہ جو ہے اس کے لیے پریشانی کا کوئی اور باعث نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے جتنے بران آتے رہے ہیں دوہزار چودہ کا تھا دھرنا تھا یہاں پہ لیکن اس میں براراست جو ہے وزیراعظم کی شخصیت یا ان کے خاندان کا جو ہے وہ اکلحاف سے ٹارگٹ نہیں تھے اب کی جو ہے وہ سارا کا سارا جور جو آتا ہے وہ پرائم نیسٹر پہ آتا ہے اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو فرق پڑا ہے دوہزار چودہ اور آپ کی صورتحال میں وہ یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں ایک طرف جو ہے دو پارٹیاں تھی اور دوسری طرف جو ہے یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس صورتحال میں قاسی تبدیلی آئی ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ریالائنمنٹ آف فورسز ہے اور ریالائنمنٹ آف فورسز جو ہے وہ جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا ہے تو پی ایم ایلین حکومت کے خلاف جا رہی ہے اس سے پہلے جو ہے جیسے عمران خان جو ہے پہلے سولو فلائٹ پر یقین کرتے تھے قادری اور عمران خان کا جو ہے جو بھی گھڑ جوڑ تھا اب جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام قوتیں تمام سیاسی پارٹیاں وہ سب ملکے یہ جو ہے ان کے خسکت ہے کہ اوبجیکٹیو مختلف ہوں لیکن ایک چیز پر متحد ہیں کہ وزیراعظم صاحب کا اعتصاب ہونے کے اچھا ان یہ بتائیں کہ آج جو ابھی ہم نے سادر رفیق صاحب کی جو کچھ آپ کو دکھائیں سنائیں ان کی سوٹس تو ان کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو توڑا جائے اپوزیشن سے تو کس حد تک کامیاب ہوں گے انہوں نے ایک قصیدہ گوئی تو کہ آسف علی زرداری صاحب کی کیا آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی کس رخ جائے گی اور سادر رفیق صاحب جو ایک اور چیز اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ بلاول اور زرداری جو بڑے دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ شاید دو گروپ ہیں پیپلز پارٹی میں ایک کو بلاول لیڈ کر رہے ہیں ایک کو زرداری لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے آج کی بھی گفتگو میں انہوں نے بلاول کو اٹاکیز کیا ہے اور لیکن یہ جو ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بلاول آسف علی زرداری سے ملکہ آیا ہے خورشید شاہ بھی ملکہ آیا ہے پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے بھی جو کہا تھا کہ تھرڈ فورس کو نہیں آنے دیں گے پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ وہ اپنے اوپر نہیں لیں گے کہ جمہوریت ہماری بیعیت سے کہ بس جمہوریت کے نام پہ آملی تھی وہ اب ان کے ساتھ ان کو آخری حد تک لے کے جائیں گے اور ابھی جو لاسٹ ٹیو آر میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو کاروئی آگے نہیں بڑھنے دی وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے نہیں بڑھنے دی اب دیکھیں اے این پی ایم کیم اور جماعت اسلامی اس بات پہ راضی ہیں کہ وزیراعظم کا نام اس میں نہ لے کے آجائے بڑی انٹریسٹنگ بات ہے مرشل صاحب ایک طرف پیپلز پارٹی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جیسے آن کے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہے لیکن جس طرح ساد رفیق صاحب نے بات کی اور جس طرح ہم سنتے بھی ہیں لگتا یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پہ جا کے پی ٹی آئی لگتا ہے کسی اور رخ چلے گی اور پیپلز پارٹی حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی جو رویہ اختیار کر رکھا ہے اس میں کافی کنفیوزن نظر آ رہی ہے اگر ان کے آپ مقصد کو دیکھیں کہ جب وہ اپوزیشن کا بھی حصہ بنے تھے حکومت کے خلاف انہوں نے شاید پچھلے دھرنوں سے یہ سبق سیکھا تھا کہ چونکہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہے تو ان کا گراف نیچے چلا گیا پیپلز پارٹی کی اگر آپ پوزیشن دیکھیں پور ملک میں تو وہ نہیں ہے جو پیپلز گئی تو اگر ان کی وہی حکمت عملی ہے تو اس حکمت عملی کے مطابق پھر سے انہوں نے ایک نکتے پر جا کر علیدہ ہونا ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ علیدہ ہوں گے آج خرشید صاحب صاحب کا جو بیان ہے وہ کلیرلی یہ شو کر رہا ہے کہ ہم کسی تیسری قوت کو موقع نہیں دیں گے وہ کلیرلی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور ان کو خدشہ ہے کہ پھر سے مارشلاللہ کی طرف اگر چلا تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے اگر یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہم نے عوام میں اپنی مقبولیت پھر سے قائم کرنی ہے تو اس میں تو وہ فیل ہونے جا رہے ہیں اب جہاں تک تعلق ہے یہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر والا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پچھلی مرتبہ بھی آپوزیشن کی فورسز ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں ان کو سہارا ملا تو پھر یہ پریشر جو اس وقت تھوڑا سا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پریشر بھی کم ہو جائے گا تو ان کے پھر جو نتائج ہیں اس مرتبہ بھی اگر یہ کوئی مہم چلتی ہے تو ان کے نتائج پر مختلف نہیں ہوگے ان دھرنوں سے جو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں یہ ہے منظر نامہ جو میں سمجھتا ہوں یہ آپ سمجھتا ہوں مظر آپ تو بیٹھیں جہاں بھی فیصلے وغیرہ ہو رہے ہیں تو آپ پینلس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنی دور جائے گی اس سے آگے نہیں جائے گی تو اگر یہ ہی ہوگا تو پھر ٹیو آرز پہ آپ کیا دیکھتے ہیں حکومت کے کیا پھر مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بارگین کر رہی ہے اور بارگین کر رہی ہے وہ سم کے معاملات میں لیکن معاملات مجھے بگڑتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں اگر بگڑ نہیں رہے ہوتے تو ڈاکٹر آسین کی ویڈیو کبھی بھی سامنے نہیں آتی اب یہ بہت اہم بات ہے چودھوی نسار کا یہ بیان کہ یہ ویڈیو غیر خانونی ہیں سوال یہ ہے کہ اگر چودھوی نسار کے آرڈر سے یا منسری آف انٹیویر سے یہ ویڈیو کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر یقیناً یہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا ریجرز کی طرف سے یہ ویڈیو لیک کی گئی ہے مظہر اس پہ ہم آئیں گے میں اس پر آپ نے لکھا بھی ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے اسی پر ڈسکشن ہوگی آپ پیپلز پارٹی کا بتائیں کہ پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نیگو سیئیٹ کر رہی ہے تو نیگو سیئیشن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ حاصل ہوگا یا یہ اس میں بیسکلی بریک ٹاؤن ہو جائے گا پرشید شاہ نے جو بات کی ہے وہ دراصل ایک ایڈوائیز ہے امران خان کو اور ایک بارننگ ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو بیسکلی ان کی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پورا جو سینایریو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ان ہاؤس چینج کی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جی میاں صاحب کا اگر اس طرح ہے تو میاں صاحب کے جگہ اگر مسلم لیگ مون سے کوئی اور آ جائے جو ظاہر ہے مسلم لیگ مون کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اور شریف فیملی کے لیے بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا میاں صاحب اس خود یہ فیصلہ کر لے اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ غالباً دوہزار اکٹھارہ کے الیکشن کے بارے میں میاں صاحب کے ذہن میں یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوہزار اکٹھارہ کے الیکشن تو کم میں کونٹیس ہز خود نہ کریں لیکن اس وقت ان ہاؤس چینج آنے کا مطلب مسلم لیگ مون کی مورلی اور پولٹیکل ڈیفیٹ ہے جو یقیناً مجھے نہیں لگتا ہے کہ میاں صاحب یا مسلم لیگ مون اس کو ایکسپ کرے گی اس لیے یہ بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کا کچھ نہ کچھ گٹ جوڑ آگے جا کے بنے گا یہی لگ رہا ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر ہم بات کریں گے ویڈیو گیمز پر اور فیڈرل گورنمنٹ کا اس پر کیا رسپونس ہے سٹے ویڈ ایس بلکم بیک ناظرین پاکستان کی سیاست کا ایک اور پہلو ویڈیو گیمز جو کہ کراچی میں رینجرز نے جو کاروائی کی جس میں رپٹر آسم کو پکڑا گیا اور ان کو ایک سو تئیس دن شاید حداست میں رکھا اندر ایٹی سی نوے دن ہوتے ایکسٹینشن ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لیٹسٹ پہلے ویڈیو لیکس ہوئیں اور آپ کو یاد ہے کہ سولت مرزا کے حوالے سے بھی ویڈیو لیکس ہوئیں اور وہ کلیرلی رینجرز نے کی تھی اور تو کوئی کر نہیں سکتا کوئی پرائیوٹلی ایسی چیز نہیں کر سکتا کسی سیاسی پارٹی کے پاس وہ ریچ نہیں ہے اور ابھی جو ویڈیو لیک ہوئی وہ واتس ایپ کے تھروں یہ لوگوں کو ملی اور وہ ظاہر ہے کہ مشکل ہے ماننا جو چانڈیو صاحب نے آج فرمایا ہے چانڈیو صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈر ہے انہوں نے کہا کہ یہ چودری نسار انٹیر منسٹر نے لیک کی ہے چانڈیو صاحب کی حمت نے ہوئی انہوں نے نہیں چاہا کہ وہ کہیں کہ رینجرز نے لیک کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہنا درست ہوگا کہ رینجرز ہی کی طرف سے لیک ہوئی ہے اور جو ایک اور مزاکہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹیر منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ پیمرہ سے کہیں گے نمبر ایک کہ اس کو ائر نہ کیا جائے اور نمبر دو یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ اس پر انکوائری کریں گے تو یہ جو ایشو ہے اس پر مظہر عباس صاحب کی مظہر تھی انہوں نے اس پر لکھا بھی ہے مظہر اب بتائیے گا یہ بات کہاں جائے گی یہ لگ رہا ہے فیڈرل اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان جھگڑے کی بات آگئی ہے سامنے دیکھیں نسیم پچھلے پندرہ بیس اب بیس سال سے ظاہر بھی اس کے وٹنسز ہوں گے دو کیوں نے بہت ڈیمج کیا ہے ہماری انویسٹیکیشن کو ایک جائیٹی اور ایک ویڈیو یہ دونوں چیزیں صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی جو بھی جائیٹی رپورٹ ہوتی ہے وہ قانونی شکل نہیں ہوتی وہ عدالتوں میں نہیں تیش کی جاتی بلکل اسی طرح ویڈیو کے جو کنسیشنز ہیں یہ کبھی بھی عدالت کے لیے ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں کنسیڈر ہوئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹیریر منسٹر انکوائیلی نہیں کرے ان پر پابندی لگائیں ان کے کیا ضرورت ہے ویڈیو کنسیشنز کی کیا ضرورت ہے اگر کوٹ اس کو ایڈمیٹ نہیں کرتی کیونکہ انٹلیللیس یہ لوگ جا کے یہی بات کوٹ میں نہ کریں یا اپنے ایک سو چونسٹھ کے بیان میں نہیں کریں ان کی کوئی ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی پھر دوسری بات یہ کہ ایک انڈر ٹرائل پریزنر کی ویڈیو آپ کیسے جاری کر سکتے ہیں اور یہ سیاسی طور پر بڑا ڈیمیج ہے دیکھئے ڈاکٹر آسین اس وقت ہے نیپ کا سٹڈی میں نیپ نے ان کی ویڈیو ریکارڈ نیپ کا نارمل پروسیجرز یہ نہیں ہے کہ وہ آن کیمرہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں تو یقیناً یہ رینجز کی طرف سے ہوئی ہے یا کسی اور ادارے کی طرف سے صالت مرزا کی ویڈیو اور بھی زیادہ سیریس ہے کہ وہ تو ڈیسٹ سیل میں ہوئی ہے اس کا باقیدہ آرینجمنٹ کس نے کیا ہم ان چیزوں کو یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے نہ کسی نیشنل انٹریس میں ہیں نہ کسی لیگل انٹریس میں ہوتا یہ کہ اس کا کاؤنٹر ہوتا ہے میں نے میناج خاضی کی جیائیٹی پڑھی ہے اس میں کہیں بھی حکیم سعید کے کیس کا ذکر نہیں ہے میں نے ڈاکٹر آسین کی جیائیٹی پڑھی ہے اس میں کہیں بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے جو ویڈیو میں آتے ہیں تو ایک طرح آپ جیائیٹیز لیگ کرتے ہیں اس میں دوسری چیزوں کو سامنے لاتے ہیں اور ایک طرح وہ ویڈیو ویڈیو اسٹیٹمنٹ لیگ کرتے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں اس ملک کے اداروں نے اس ملک کی سیاست کے ساتھ مذاق کر دیا ہے اس ملک کے اداروں نے اس ملک کی قانونی اس کو وہ کر دیا ہے اور اس کو آپ اتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے کہ جو واقعی جو اصل ملزم ہوتے ہیں جن کو آپ مجرم ثابت کر سکتے ہیں ان کے کیسز ڈیمیج ہوتے ہیں حقین سعید کے کیس میں کیا ہوا بلکل ٹھیک ہے زاہد تو یہ کہہ رہے ہیں مظہر کے یہ دس پندرہ سال سے چیز ہے اور پریکٹس چلتی جا رہی ہے تو اس کو اب کیا اس کو روکے گا کس کے انٹریسٹ میں یہ کیا جا رہا ہے اور سیاسی طور پر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا لیگلی تو بلکل نہیں ہوتا دیکھیں یہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں خاص طور پر پچھلے دو تین سال میں جب سے رینجرز کا آپریشن کراچی میں چل رہا ہے یعنی وہی مزاق بن گئے اس لیے صحیح کہہ رہا ہے مظہر کے مزاق اس لیے بن گیا ہے کہ جی آئی ٹی ریپورٹ دیکھیں وہ فیکٹری جو کراچی میں جلی تھی اس کے بطالے پوری جی آئی ٹی ریپورٹ پوری پبلسائز کی گئی اس کو میڈیا میں لے کے آگیا اس پر کیس کیونی ہوا دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ ویڈیو یہ ٹرائل بائی ویڈیو ہے ایک بات یہ ہے کہ سولت مرزا کا وہ بھی اس کے پیچھے کوئی خاص ایک مقصد تھا اور جس کے تحت آئی تھی اور یہ بات جتنا اسٹیٹمنٹ آئی ہیں وہ دس سال پہلے سولت مرزا کا ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ موجود ہے پولس کے انٹروگیشن پہ اس کے خلاف اس وقت ان لوگوں خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی اچھا اس کے بعد آسم کا کیس جو ہے سب سے مزاقہ خیز ہے بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے پکڑتے ہیں اس کو اس کے ٹیرر فانانسنگ میں ٹیرر فانانسنگ میں آپ نے ایک سو تیئیس دن رکھا اس کا کیس کہاں ہے اس کے بعد آپ نے نیپ کو دیا ہے اس کا کیس کہاں ہے یعنی کہ ایف آئی ایف مطلب وہی جو بات آتی ہے کہ یا تو آپ سنجیدہ ہیں ان لوگوں پہ جن کے خلاف آپ الزام لگا رہے ہیں سنجیدگی سے ان کے خلاف کیس چلائیں اس کو چھوڑیں سب سے بڑی جو ایک اور جو آئی ہے وہ عمران فاروق کے کیس میں جو اس کی ویڈیو آئی ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ہائی پروٹیکشن میں ایک رہ رہا ہے قیدی تو یہ کہ وہ کس طرح سے یہ سب کچھ جو ہیں باہر آ رہی ہیں اب یہ کہنا چودی نصار صاحب کا کہ جو ہے میں تحقیقات کروں گا تو اس سے زیادہ مزایقہ خیز اور چیز کو ہوئی نہیں سکتی ہے رینجرز کس کے انڈر میں آتی ہیں دیریکٹلی انڈر دیریکٹلی انڈر دی انٹریئے منسٹری تو سب سے پہلے تیکنیکلی زاہر ڈیریکٹلی کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میرا مطلب تیکنیکلی آتے ہیں اصل میں تو دے رپورٹ ہو دیا ہمیں نو نو مطلب دیکھنا یہ جو ہے آپ کی یعنی جو تیکنیکلی سے لیگلی کانسٹویشنلی دے کم ڈیریکٹلی انڈر دی کنٹرول آف انٹریئے منسٹر اس کے الگ بات ہے کہ it is also made by آرمی اس لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ آرمی کا بھی کنٹرولنس رہتا ہے یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ انٹریئے منسٹری کا کوئی جو ہے اثر نفوض زاہد لیکن یہ بتائیں کہ آرمی چیف کتی دفعہ جاتے رہے انجز ایڈ کورٹر آپ کے تو جاتے ہی نہیں منسٹری کہ یا تو آپ تیہ کر لیں کہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ ڈیریکٹ جو ہے وہ کسی اور کوئی جواب دے کراچی کا آپریشن کوئی اور چلا رہا ہے تو یہ تو تیہ کر لیں یا تو آپ پھر جو ہیں یہ لوگ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے حکم سے چلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا حکم نہیں چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور جو ہے اسی سکوف استعمال کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ابھی خاص طور پر یہ دو دنوں میں تین دنوں میں جو آئی ہے ڈاکٹر آسیم کی اس کا تو خالصتن پولٹیکل پرپرس ہے خالصتن پولٹیکل پرپرس ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں چیزیں دو آئیں ایک میں جو ہے وہ ٹپی جو کہ آسیہ والی ذرداری کے جو اکلہان سے جو ہے قریب تلین ساتھیوں میں اس کے مو بولے بھائی بھی سمجھے جاتے ہیں اس کے ساتھ خود آسیہ والی ذرداری خلاف اکلہاش چیٹ موجود ہے تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یا تو یہ لوگ کر رہے ہیں تاکہ اس کو یہ بتایا جائے کہ پیپلز پارٹی کے دیکھیں یہ بھی آپ کے خلاف شواہد ہیں یا تو حکومت کر رہے ہیں سیدھی سیادھی اسی بات ہے جو کہ آج چانڈیو صاحب نے کہا ہے یا پھر جو ہے As an analyst آپ کا کیا خیال ہے آپ تو بڑی closely دیکھتے رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا tricky سا چیز مجھے لگ رہی ہے یہ جو آخری دعایں ہیں اس میں تھوڑا سا tricky سی لگ رہی ہے کہ اس سے مختلف ہیں جو کہ پہلے آتے رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں نشانہ صاف ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ دیکھو تمہارے خلاف یہ چارڈ شیٹ بھی ہے اب مسئلہ یہ ہے اچھا انٹریسنگ بارگرم let me go to mother on this mother آپ کو لگتا ہے جو زاہد کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت عمدن انواروڈ ہو سکتی ہے یہ شاید نہیں درست ہوگا کہنا کہ رینجرز ہیں زاہد کہہ رہے ہیں کہ یہ دسٹنکشن ہے between these ویڈیوز اور جو پہلے ریلیز ہوئی ہیں دیکھیں جو زاہد کہہ رہے ہیں وہ بات اس لحاظ سے درست ہے کہ اٹلیس انٹیریر منسٹر جو سندھ گارمنٹ کو لکھنے کے بجائے وہ پھر ڈی ڈی رینجرز کو لکھیں اور کمانڈر کراچی سے معلوم کریں یہ ہوا کیا ہے اور کمانڈر کراچی آفٹر آل اپکس کمیٹی کے اہم رکن ہے یہ اپکس کمیٹی میں اس ایشو کو لے جائے لیکن دو چیزوں ہو سکتی ہیں ایک ہی ہو سکتا ہے کہ حکومت حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جب ان کے معاملات نہیں بن رہے تو وہ حکومت نے ہی فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی کو بیسکرم کرنے کے لیے کیا جائے دوسرا ایک اور تعلو بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات اگر کسی سٹیج پر ہو رہے ہیں تو اسے سبوٹاج کیا جائے یہ بھی ایک پرپر ہو سکتا ہے ہاں تو صحیح کہہ رہے ہیں this can cut both ways بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور تکو کو جاری رکھتے ہیں یہ اہم بات کی کہ جو بھی بات ہے چاہے پیپلز پارٹی اور حکومت کے جو مذاکرات کو سیبوٹاج کرنا ہے یا حکومت پیپلز پارٹی کو پریشر میں لانے کی کوشش کریے ان ایدر کیس ان ویڈیو سے نہ کوئی انصاف آگے بڑھے گا نہ کرائم ختم ہوگی یہ پولیٹیکل گیمز ہیں وہ چلتی رہیں گے آگے سٹے ویڈ اس Welcome back ناظرین ان تمام سیاسی جو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ ہمیں ایک فورڈ بلوک کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ بات بڑھ رہی ہے اخبارات میں آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این میں چالیس لوگوں کا فورڈ بلوک ہے پی ٹی آئی کا ہم نے دیکھا کہ پانچ لوگوں کی بات ہوئی وہاں اسیمبلی میں کے پی کے میں لیکن بہرحال اس سے پہلے ہم اس پر جائیں میں چاہتی ہوں ایم آشن صاحب آپ ذرا کچھ بریفلی اس پر کومنٹ کر دیں جو ہم ویڈیو گیمز کی بات کر رہے تھے کہ یہ ریاست اور یہ حکومت اس کو چلانا ایک مدبرانہ طریقے کی بجائے یہ بچوں کی طرح بڑی ڈینجرس ویڈیو گیمز ہوتی ہیں دیکھیں دونوں اینیلسٹ آپ کے میں دونوں کا بڑا اعترام کرتا ہوں زاہد صاحب مزر صاحب ایک نکتہ ہم بھول گئے اور وہ بلکل ہائی لائٹ نہیں کیا گیا آپ کو یاد ہے چند دن پہلے آپ ہی کے انٹیریئر منسٹر انہوں نے ایک بیان دیا تھا جب پنامہ لیکس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے اس پر بہت کڑی تنقید کی جاری تھی خاص کل پیپلز پارٹی کی طرف سے تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ میرے پاس کچھ کیسز ہیں جو بلکل جی ستمبر گیارہ دوہزار پندرہ ستمبر گیارہ دوہزار پندرہ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بات ان کی طرف سے نہیں ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے ریپیٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ میرے پاس کیسز ہیں اور یہ میں بہت جلد منظر عام پر لاؤں گا تو اس کو مت بھولیں اس انگل کو مت بھولیں میں اب اس کا دوسرا پہلو آپ تک لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ ان کی نوبت کیوں آتی ہے یہ صحیح تنقید ہے کہ جی جی آئی ٹیز اور یہ ویڈیو جو ویڈیوز ہیں یہ منظر عام پر کیوں آتی ہیں یہ آپ کا جو اوورال عدالت کا سسٹم ہے اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا یعنی بگ پکچر کو دیکھیں ان کی نوبت کیوں آتی ہے کیا عدالتیں یہ خود نہیں کہہ چکیں کہ جناب ہمارے قوانین میں سکم ہے اور ہم جو دہشتگرد ہیں خاص کر ان کو منظر عام پر لاتے ہوئے اور ان کو منطقی انجام تک لے جاتے ہوئے ہمیں دکت ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ خاص کر یہ ڈاکٹر آسن کا کیس جب رینجرز نے انویسٹیگیشن مکمل کر کے جو ہی پولیس کے حوالے کیا دو دن کے اندر پولیس کا بیان آ گیا کہ نہیں جی ہمیں تو ان میں کچھ بھی نہیں ملا یعنی اس حد تک دونوں میں اگر اختلافات ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت نظر ہی آ رہا تھا کہ ڈاکٹر آسن کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس لیے ان کی طرف سے یہ بیان آ گیا جو پولیس کا معاملہ ہے پروسیکیوشن نہیں ہوتی عدالتی معاملات میں صحیح طرح سے قوانین کے مطابق کے کیسز جو ہیں ان کو منطقی انجام تک آپ نہیں لے جاتے تو پھر یہ جی آئی ٹیز اور ویڈیوز جو ہیں یہ تو پھر ایسے سامنے لائی جائیں گی نا تو اس لیے اس پورے سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے اے ماشل صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں اے ماشل صاحب آپ نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا لیکن یہ بتائیے ناظرین کو کہ کیا یہ کرنے سے منطقی انجام پر پہنچ جاتا ہے پروسس آپ کا خیال ہے نہیں نہیں میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا مگر میں اس فرسٹریشن کی بات کر رہا ہوں جس کے تحت آپ کا سسٹم کام نہیں کر رہا تو کچھ ایجنسیز اور ادارے اس فرسٹریشن میں ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں میں بالکل اس فرسٹریشن سے اتفاق کرتا ہوں کہ بیان وہی مستند ہے جو کہ جج کے سامنے اور عدالت کے سامنے لیا جائے اور وہی بیان جو ہے قانونی حیثیت رکھتا ہے مگر میں نے کہا کہ چونکہ سسٹم اس کی طرف ہمارا سسٹم وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہا لہٰذا اس کے اندر پر یہ شارٹ کٹس ایسی آئے جی بالکل کھل کے بات کی ہے ایرونی جی زاہد کھکلی اگر فرسٹریشن کے تحت بھی کر رہے ہیں تو مسئلہ اس سے تو آپ نے کیس کو بھی ختم کر کے رہے ہیں تو وہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ منطقی انجام تک تو نہیں پہنچتا ہے بات یہ ہے کہ اگر یا تو آپ تیہ کر لیں کہ جو ہے آپ کے سارے اسٹیٹ کے دارے نہ کر رہا ہو چکے ہیں نہ ہی وہی کسی کا ٹرائل کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں پھر یہی طریقہ یہی نہ کہ تو مسئلہ یادتا ہے کہ اس کا نتیہ تو اور زیادہ خرام نکلتا ہے صحیح بات ہے جو لوگ جو صحیح بھی جن کے خلاف کیسز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہیں اس پہ بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو کل جو سب سادہ جو لوگ بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ فلانا ایجنسی کا کام ہے فلانا جو ہے رینجس کا کام ہے سولت مرزا کا تھا کچھ نہیں نکلا جی ویری کوکلی بذر پھر میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں بلکل ایک پوائنٹ جو شاید لکی صاحب نے انٹیئر منسٹر کے حوالے سے بلکل ٹھیک بات کی لیکن مجھے بتائیں سولت مرزا اور حکیم سعید کا کیس تو ختم ہو چکا ہے یعنی سولت مرزا سپریم کورٹ سے صدا پا کے فانسی کے لیے منتظر ہے اس کی ویڈیو کی کیا جسٹیفیکیشن ہے دوسری حکیم سعید کیس میں جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ سپریم کورٹ سے بری ہوئے ہیں اس کی ویڈیو کی کیا جسٹیفیکیشن ہے یہ فرسٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے یہ باعث ہیں یہ پولٹیکل باعث ہیں یہ چیزیں جو ہیں نا یہ چیزیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلٹی ہیں دیکھئے جہاں کیس منطقی انجام پر سکت بہت گیا اس کے بعد تو ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں ہوتی سولت مرزا کی ویڈیو کی کیا ضرورت ہے جو ہمیں ڈیسٹیل میں ہے جو ہمیں پاسیس انتظار کر رہا ہے جی آن آپ بڑی خاموشی سے سنتے ہیں جولائی میں ایکسٹینشن بھی ڈیو ہرینجلز کی سندھ میں اور جب بھی ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سولت مرزا والا بھی جو ہے ایکسٹینشن کے قریب جا گیا تھا پچھلے سال جولائی میں جب سترہ جولائی کو جب بہت بڑا ایک ماہ سارا فیڈرل اور سبائی حکومت میں لڑائی کے بعد ایکسٹینشن دی گئی پھر پولیس پاوز جو رینجلز کی ہیں وہ بڑے جو ہے اس کے بعد پچھلے مہینے دی لیکن وہ بھی سیونٹی سیونٹی سیونٹیز کے لیے تو یہ جو ایر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں بگر پکچر تو اس کا یہ بھی ایک بگر پکچر میں یہ بھی ایلمنٹ سے بگر پکچر میں جو اہمیں میں ذرا موف کرنا چاہتی ہوں جی مارشل صاحب ایک کومنٹ کر سکتا ہوں جی کومنٹ جی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز جی جی اس چیز کو مت بھولیں میں یہ سلوشن نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح سلوشن ہے میں مان رہا ہوں کہ یہ صحیح سلوشن نہیں ہے مگر میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں case to case ڈسکس نہیں کرنا چاہتا حکیم سعید کا کیس صالت مرزا کا کیس کیا آپ کی عدالتیں اس بات کو نہیں مان چکی کہ جناب یہ آپ نے ملٹری کورٹ کیوں ملائے ہمیں اوورال سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ماشل صاحب صحیح کہہ رہے وہ بھی ایشو ہے لیکن آپ کی عدالتیں مان چکی ہیں یہ بھی ایشو ہے لیکن جو مظہر بھی کہہ رہے وہ بھی ایشو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنسیز کا باعث بھی ہے پاک صرف زمین آخر کہاں سے ابری لیکن بہرحال اب آن آپ بتائیے گا یہ فاورڈ بلوک پہ آتے ہیں جو پی ایم ایلین میں جس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا صداقت ہے کیا یہ کچھ فیڈ کیا جا رہا ہے یہ بات ایجنسیز کی ہے یا اصل میں پی ایم ایلین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ درداریں پڑھ رہی ہیں کیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی اندر کمپٹیشن چل رہی ہے کہ کون سے شریف آئیں گے اسلام آباد یہ کیا what is happening ابھی تک ٹیکنیکل ہی ہم اس کو فاورڈ بلوک نہیں کہہ سکتے لیکن کوئی 84 کے قریب لوگ ہیں اور زیادہ تر سارے کے سارے پنجاب کے ہیں گزرامالہ ڈویجن کے ہیں فیصلہ آباد ڈویجن کے ہیں اور سرگودہ ڈویجن کے ہیں اور بہت سارے راج پوت ہیں اس میں رانے راج پوت کافی سارے ہیں اور یہ وہ گروپ ہے جس کو چوری نصار لیڈ کرتے ہیں اور تین دن پہلے چوری نصار اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے چوری نصار پانچ چھ دن سے جو بجٹ سیشن ہے اس میں نہیں آئے لیکن جو ایک اور چیز ہے کہ جب عساق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے شاید اپنے آپ کو اگزرٹ کرنے شروع کر دیا وزیر آزم کے طور پر تو وزیر آزم نے ان کو نوٹ بھی لکھا تھا کہ جی آپ کریں لیکن اس کو شہباز شریف صاحب اور چوری نصار جو ہیں ان کو وہ بہت اچھا نہیں لگا کہ وزیر آزم اگر نواز شریف کریں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کا نمائندہ اگر کرے تو وہ اپنے آپ کو بالکل اس طرح اگزرٹ کرنا شروع کر دیا تھا جس سے ایک مسئلہ تھا شہباز شریف صاحب کو بھی مسئلہ تھا چوری نصار صاحب کو بھی مسئلہ تھا اور شاید اسی کا حل انہوں نے نکالا ہے کہ جو ہے وزیر خزانہ کو ایک دفعہ تو کٹ شارٹو اس سائز اس کو بتایا جائے کہ صرف آپ ہی ایک سٹیک ہولڈر نہیں ہے یہ پی ایم ایل این اس میں کافی سارے سٹیک ہولڈر ہیں اور اس میں شہباز شریف جو ہیں بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں چوری نصار بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اور ان کو بالکل جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ نہیں کر سکتے تو یہ فاورٹ بلاک نہیں جائے گا یہ بجٹ پاس بھی ہو جائے گا لیکن وہ صرف اور صرف اپنی سٹرنٹ شو کر رہے ہیں کہ اگر کل کو اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ صرف نواز شریف ایک نام دیں اور وہ ہی جائے گا اس میں دوسرے جو پاورز ہیں وہ بھی شہباز شریف صاحب ہیں اور دوسرے یہ جو چوری نصار ہیں اور میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین ڈویجن کے لوگ ہیں اور راج پوت اس میں سب سے زیادہ ہیں جو فاورٹ بلاک ہے یا جو لوگ ٹاف ٹائم دے رہے ہیں لیکن یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا بجٹ کے بعد اچھا یہ بتائیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ وہ اس کو پلے کر رہے ہیں جو بھی میں میں جو ہے آئی ہیو سم انفرمیشن لیکن میں اس کو میں اس طرح کہہ نہیں سکتا لیکن ویدن پی ایم ایلن ہے یہ فاورٹ بلاک نہیں ہے جو ہے اگر وزیراعظم آ جائیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی وزیراعظم نہیں آئیں گے تو یہ اور جو ہے بڑے لیول تک جائے گا اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے ناظرین کہ جب پرائم انسٹر نے لندن سے کی اپنے کیابنیٹ کی میٹنگ تو اس کیابنیٹ کی میٹنگ میں بھی چودری نصار صاحب نے آئے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب جی ایچ کیو میں میٹنگ ہوئی جہاں سب لوگ گئے تو اساقڈار صاحب نے چودری نصار صاحب سے بھی کہانے کہ وہ نہیں گئے تو یہ جو کہہ رہے ہیں اور یہ اس میں بڑی صداقت ہے میرا خیال ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں بات کہ جو یہ دو لوگ ہیں مین اساقڈار صاحب اور چودری نصار صاحب ان میں بے انتہا ٹینشن ہے اور اب پرائم انس صاحب خیریت سے جلدی واپس لوٹتے ہیں یعنی وہ تو وقت بتائے گا ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے گئے میں تاریخ فاطمی صاحب بھی گئے میں اور انفرمیشن منسٹر بھی گئے میں تو پرائم انس صاحب کا لگتا ہے کہ فیل وقت فوری تو آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو کیا یہ ٹینشن بڑھ کے کس طرف جائے گی وہ تو دیکھیں گے ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ناظرین پھر بات کریں گے کہ جو دھرنا کیا ڈاکٹر طاہر القادری نے اور جس مقصد کے لیے کیا دھرنا جو قتل عام ہوا مورڈل ٹاؤن میں وہ بات کدھر آگے جائے گی آنے والے دنوں میں سٹی ویڈا سٹی ویڈا سٹی ویڈا سٹی ویڈا ٹاؤن کا بڑا ایک گھناؤنا واقعہ قتل عام جو ہوا تھا وہاں اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے اور اہم آشن صاحب آپ بھی ان کو جانتے ہیں آپ کی ان سے ملاقات بھی رہی ہے ایک وقت تو کہا جا رہا تھا کہ شاید آپ ان کے ساتھ ہوں لیکن یہ بتائیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ کوٹ جانا چاہیے تھا ان کو یہ جو لاہور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس نے بینچ تشکیل نہیں کیا دیا جس جو ریپورٹ کی ریلیز پر بات کرتی یہ جسٹس باقر نجفی کی ریپورٹ اس کی بجائے وہ مال روڈ پر چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے کچھ گھنٹے دھرنا دیا اس کے بعد انہوں نے کہا اب ہم دیکھتے ہیں تو وٹ اس اس گیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کوئی اس طرح پرسنل انوالمنٹ نہیں ہے جو شاید آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں نہیں تھا شاید اس حد تک جو بھی ہاں نہیں نہ تھا نہ ہے اس حد تک ضرور ہے کہ جب یہ تحریک چل رہی تھی تو مجھے اس تحریک میں کوئی ایسی چیزیں نظر رہیں جو پاکستان میں ایک تبدیلی کی خاطر کام ہو رہا تھا تو اس حد تک میں ان کا آن ریکارڈ بھی ان کو سپورٹ کرتا رہا ہوں جہاں تک آج کا تعلق ہے دیکھیں آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ ایک گھناؤنا جرم تھا اور اس گھناؤنا جرم کا فیصلہ تو ہونا چاہیے تھا نا اور انصاف بھی ملنا چاہیے تھا وہ شروع سے اگر آپ لے لیں کہ پہلے تو ان کی ایف آئی آر نہیں کاٹنی دی جاری تھی اس کے بعد جب وہ جی آئی ٹی بھی بنی تو وہ حکومت نے اپنی مرضی کی بنا لی اس کے باوجود جو اس کی رپورٹ آئی اس کو غائب کر دیا گیا اور پھر دوسری جی آئی ٹی بنا دی گئی تو بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ اگر آپ شروع سے دیکھیں اور جن لوگوں کو انصاف نہیں ملا چودہ لوگ اس میں مار دیے گئے تو کیا وہ چین سے بیٹھیں گے کیا آپ یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ چین سے ان کو بیٹھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک اس وقت بھی چلی یہ بالکل جینوائن تھی جینوائن اس طرح کہ اس میں انصاف مانگ رہے تھے اے ماشل صاحب سوال نہیں دیکھیں نا اے ماشل صاحب سوال تو میں یہ اٹھا رہی ہوں کہ جو ڈاکٹر تاہیر القادری صاحب کر رہے ہیں اس سے کوئی کوٹ نے اپنا بینچ تو تشکیل نہیں دینا کیونکہ اس وقت ایشو کیا ایشو تو یہ ہے کہ لاہور ہائی کوٹ میں نومبر میں جو بینچ تھا جس نے جسٹس نجفی کی رپورٹ کو پبلک کرنے کی بات کرنی تھی وہ بینچ تھا ڈیزولو ہو گیا آٹھ مہینے ہو گئے اور لاہور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس اس پر ایکشن نہیں لے رہے شوڈنٹ یہ ڈاکٹر تاہیر القادری صاحب have gone to the court یہ مطلب وہاں کھڑے ہو کہ آپ نے کر دیا دھرنا کچھ دیر سیاسی نمبر بن گئے آپ نے کہہ دیا نواز شریف کی حکومت ختم ہونے جاری ہے لیکن جو کیس ہے جو چودہ لوگوں کا قتل ہے وہ انصاف ایسے کیسے ملے گا دیکھیں وہ تو کوٹ پر بھی اب اعتبار نہیں کر رہے نا پہلی جی ای ٹی بنی دوسری جی ای ٹی بنی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں شامل کرو تاکہ اس کے اندر جو بھی آپ میمبر بنائیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہو ہم بھی بتائیں ہماری بھی مرضی شامل ہو تو وہ ایسا نہیں ہوا اب بتائیں نا وہ تو کھل مکھلہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جی کسی پہ اعتبار نہیں ای ٹی سی تو ہے نا سر ای ٹی سی تو لہٰذا لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں ای ٹی سی ہے میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹ جی جی نہیں ای ٹی سی تو پھر ای ٹی سی میں کرایا جائے نہیں یہ نہیں ہو رہا ہے ای ٹی سی میں تو یہ انوالڈ ہیں یہ باقاعدہ جو یہ مناجل قرآن کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ناظرین سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں لاہور سے انہوں نے ہمیں جوئن کہ اسلام علیکم ویلکم ٹو دے پروگرام سلمان یہ بتائیے گا اگر لیگل ہی اس چیز کو آگے لے جانا ہے موڈل ٹاؤن کی انکوائری کو تو کیا سب سے بہتر طریقہ نہیں ہے کہ قادری صاحب جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں یا لاہور ہائی کورٹ میں جائیں اور کہیں کہ جی بینچ کی تشکیل دی جائے آپ نے ملکل ٹھیک کہا نسیم لیگل طریقہ تو یہی ہے کہ اگر بینچ آٹھ ماہ سے کام نہیں کر رہا دوب چکا ہے تو چیف جسٹس صاحب کو درخواست دی جاتی ان سے کہا جاتا کہ بینچ تشکیل دیجئے اور اگر کچھ نہ ہوتا تو پھر سپریم کورٹ جائے جاتا تو یہ لاہعامل کیوں قادری صاحب نے نہیں اپنایا ہو سکتا ہے اس میں کوئی سیاسی پہلو ہو وہ اس معاملے کو کسی طرح رکھنا چاہتی ہوں لیکن ساتھ ساتھ اگر انٹی ٹیرررزم عدالت کو یہ مقدمہ بھی چل رہا ہے جن کسی کے سلافت بھی چل رہا ہے تو مقدمہ بھارہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا اور اس ریپورٹ کا اگر منظر عام پر آنا ضروری ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ریپورٹ کا اور اس مقدمے کی کاروائی کا آپس میں کیا تعلق ہوگا ہو سکتا ہے یہ ایک فریق موقف اکنائے کہ چونکہ اب معاملہ صاحب جوڈس ہے عدالت میں ہے اس لیے اس ریپورٹ کو آپ نہیں منظر پہ آنا چاہیے کیونکہ اس سے میرے شلاف شیک میڈیا ٹرائن کا سما پیدا ہوگا تو یہ قانونی نویت کے پہنوں ہیں لیکن بہارال اس کی بحث ایک بینچ کے سامنے ہونا چاہیے یہ بات جتنی میں درست نہیں ہے کہ آٹھ ماہ سے بینچ ان کی استضاع کو سنے ہی نہ اگر اس استضاع کو مسترد بھی کرنا ہے تو کسی قانونی فیصلے کے ذریعے ایک بینچ کو مسترد کرنا ہے اس کو التوا میں نہیں ڈالا جا سکتا اس کو کسی سرخانے میں نہیں ڈالا جا سکتا بہت شکریہ سرمان اکرم راجل صاحب یہ کلیریفائی کرنے کا ناظرین نیسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں زائد شکریہ آپ کا شکریہ ماشل صاحب تینکیو فور جوائننگ اس مظہر آپ کا بھی شکریہ ناظرین یقینا پھر سے ہم کہیں گے کہ موڈل ٹاؤن میں جو قتل عام ہوا اس کے حوالے سے انصاف ملنا چاہیے لیکن سوال یا نشان یہی ہے ہمیں نہیں لگتا جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دھرنے کی انہوں نے سیاست کیے اس سے انصاف کوئی بہتر طریقے سے یہ جلدی ملے گا ہماری طریقے سے جتنا ہی شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات